گنج باپشش پیز عالم مظہر نورِ خدا 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 الحمدللہ عز و جل ہم مسلمان انبیاء کرام علیہ السلام اور اولیاء عظام کے تحریرن اور تقریرن چرچے کرتے رہتے ہیں کیونکہ یہ نامور شخصیات ہماری محبت اور عقیدت کا مہور ہیں اور انہی اولیاء کرام میں ایک مشہور و معروف شخصیت حضرت مخدوم ابو الحسن سید علی بن عثمان حجویری المعروف دادا گنج بخش رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی ذات بلا مبالغہ ان عظیم حسنیوں میں سے ایک ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا محبوب بندہ بنا کر قلقِ خدا کی رہنمائی کے لئے مقرر فرمایا حضورت آتا گنج بخش رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے دین کی سربلندی کے لئے علمِ تصوف و اسلامی علوم و فنون سے بھی کام لیا آپ کے ساتھ ایک بزرگ حضرت ابو سعید رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے آپ کی بہرگاہ میں کچھ سوالات کیے جس کے جواب میں آپ نے ایک کتاب کشوری موجود تحریر کرتے ہیں تصوف میں وہی مقام و مرتبہ آپ کی شورہ آفات کتاب کے لئے صدیوں سے یہ کتاب حرباب نظر فکر سے قراج تحسین مزیل کرتے ہوئے حرام و خاص کی پرپور اہنمائی کر رہیں گا خاجہ محمد نجمیری رحمت اللہ علیہ نے کتاب اور صاحب کتاب کے بارے میں فرمایا ناکسارا پیر کامل کامل آرہ رحمت اللہ معبوب سبحانی نے فرمایا جس کو کوئی پیر کامل نہ ملے وہ پوری کشور معجوب کا متعلیہ کر لے یہ اُس کا ہاتھ پگڑ کے رب کے ہاتھ پہ جائے قرآن و حدیث کے بعد یہ کامل بلس ہے کامل بلس ہے بجات علیہ حجوری رحمت اللہ علیہ نے اپنی مارکد الارہ کتاب کے بارے میں خود فرمایا یہ راہ حق بیان کرتی ہے کشور معجوب فارس زبان کی پہلی کتاب ہے جس کا ترجمہ علماء کرام نے اردو زبان میں بھی کیا مگر پھر بھی بہت سے لوگ اس کتاب کو سمجھ نہ سکے ضرورت اس عمر کی تھی کہ لوگوں کی رہنمائی کے لیے کشور معجوب کا درست آسان الفاظ میں شروع کیا جائے اس لسلے کو شروع کرنے کا عظم لے کر ایک مرد مجاہد ازگر علی قادری حجویری نے درست کشور معجوب شروع کیا جس نے دیکھتے ہی دیکھتے ایک مقبولیت حاصل کی الحمدللہ بہت سے لوگوں کی اس درست میں شرکت کی وجہ سے اصلاح ہو چکی ہے الحمدللہ کشور معجوب کا درست حضورت آتا کنبخش رحمت اللہ تعالیٰ کے قدموں میں جمعہ تلماری کو بعد نماز جمعہ شروع ہو جاتا ہے آپ سے بھی کزارش ہے کہ ہر جمعہ تلماری کو اس درست میں شرکت فرمایا کریں اور کشور معجوب کے درست سے فیضیاب ہوں جو احباب شرکت نہ کر سکیں وہ ان درست کو انٹرنیٹ پر دیکھ سکتے ہیں انٹرنیٹ پر دیکھنے کے لیے جہاں پر بھی آپ جا کر تمام دروس کو سن سکتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے محبت سے درود پاک پڑھئے یہی ذریعہ نجات ہے یہی ذریعہ عرفان ہے یہی جنت کا راستہ السلام علیکہ رسول اللہ و علیہ آلکہ و اصحابت سید اللہ حبیب اللہ السلام علیکہ رحمت اللہ علمی السلام علیکہ محب المساقین السلام علیکہ رسول اللہ انٹرنیٹ کشف ٹی وی اور ڈی وی ٹی کے ذریعے درست کشور معجوب دیکھنے والے ناظرین اور تمام حاضرین کو دو اکتوبر دو ہزار پندرہ سترہ زلحج چودہ سو چھتیس ہجری جمعہ مبارک جمعہ ہمارے لئے عید تھا دن جمعہ کا سردار ہے یہ کچھ لوگوں میں یہ مغالطہ ہے کہ سب دن برابر ہیں سب دن برابر نہیں ہو سکتے سب مہینے بھی برابر نہیں ہو سکتے سب انظان بھی برابر نہیں ہو سکتے سب رسول بھی برابر نہیں ہو سکتے تیسرے سبارے میں اللہ فرماتے ہیں ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دیا اس کی طرح زمع یومت بارہ مہینوں میں چار حرمت والے ہیں یہ بھی حرمت والا ہے اس کے بعد پھر حرمت والا مہینہ ہے تین پیدر پہ اور ایک اکیلہ رجب اللہ نے حرمت والے مہینے بنا کے اور دوسرے مہینے بتا دیا ہے کہ یہ درجے ہیں کوئی بندہ کسی دوسرے جیسا نہیں ہو سکتا کوئی انبیاء جیسا نہیں ہو سکتا انبیاء خود مرسلین جیسا تمام مرسلین سربر کائنات جیسے نہیں ہو سکتے آپ امام الانبیاء ہیں امام کے برابر نہیں کھڑا ہو جا سکتا آگے تو بڑی دور کی بات ہے امام کے برابر نہیں کھڑا ہوا جا سکتا نماز ہی نہیں ہوگی سب پیچھے ہوں گے درجہ پہ درجہ سب کچھ ہے اللہ جل جلالہ وَأَمَّنَوَالَهُ وَأَظَمَا اِسْمَهُ وَتَمَّا بُرَانَهُ اللہ کا بے حساب اور بے شمار شکر ہے جس نے ہمیں اشرف المخلوقات انسان پیدا فرمایا اشرف المخلوقات انسان پیدا فرما کہ اپنے پیارے محبوب طالب و مطلوب باقعہ نامدار مدنی تاجدار تاجدار اربو اجم فخر بنی آدم و آدم حادیہ سبول حیر الرسول احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے پیدا فرمایا سبحان اللہ یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا بگڑے بھی تو بنا دیتا ہے نام محمد یہی جبتے رہا کریں یہی نام جبتے رہا کریں اللہ اس کی برکت سے اللہ اس کی توصل سے ہماری تمام حاجتیں پوری کر دے گا اللہ رب العالمین جو جس مقصد سے بیٹھا ہوا ہے آج وہ مراد لے کے ہی جائے اور جو انٹرنیٹ سے کشف ٹی وی کے ذریعے سے اور ٹی وی ڈی کے ذریعے سے یہ درس دیکھیں گے اللہ رب العالمین ان کو بھی تمام نعمتوں سے مالا مال فرما برکت کے لئے حدیث پاک لیے چلتے ہیں موضوع چل رہے ہیں آئمہ کرام کے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد پاک کے موضوع چل رہے ہیں میں ایک حدیث پاک کا مفہوم بیان کروں اللہ کے نبی نے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری اولاد کی دو وجہ سے تقریم کیا کرو ایک تو وہ متقی اور پرہیزگار ہوں تو ان کی تقریم کیا کرو اگر متقی اور پرہیزگار نہ ہوں تو میری وجہ سے تقریم کیا کرو سعداد کی سید کی کس وجہ سے تقریم کیا کرو کہ متقی پرہیزگار ہے اور اگر وہ متقی پرہیزگار نہیں ہے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری وجہ سے ان کی تقریم کیا کرو آپ کی آل کے ساتھ محبت کرنا آپ کی اولاد کے ساتھ محبت کرنا عبادت ہے جیسے کہ آج مفتی رمضان سیال بھی دامت و برکاتہ حلالیہ فرما رہے تھے کہ عزد عثمانِ گنی جنگِ بدر میں شامل نہیں ہوئے رسول پاک کی بیٹی کے ساتھ تھے آپ بیمار تھیں تو کہاں آپ مدینے میں رکھیں ان کی دمہ داری کی تھی آپ کی آل کے ساتھ تھے تو آپ کو بدری صحابہ کا درجہ بھی دیا گیا آپ کو مالِ غنیمت میں حصہ بھی دیا گیا آپ کو وہ تمام مدارج ملے بز آپ کی آل کی خدمت کرتے ہوئے آپ کی اولاد کی خدمت کرتے ہیں سعداد کے ساتھ اپنی نسبتیں جوڑ کے رکھیں یہ ہمارے سردار ہیں آج سید سردار شاہ صاحب گلانی بھی ہمارے اندر تشریف فرما ہے اللہ تعالیٰ ان کی برکت سے بھی ہماری دعائیں قبول فرمائیں حضرت عطا علی حجویری رحمت اللہ علیہ کا شجرہ نصب یہ چھوٹی چھوٹی باتیں یاد رکھا کریں شجروں کی توصل سے اگر دعا کی جائے تو اللہ دعائیں قبول کرتا ہے حضرت عطا گن بکش علی حجویری بن سید عثمان بن سید علی بن سید عبد الرحمان بن سید شجا بن سید ابو الحسن علی بن سید حسین اسغر بن سید زید بن سید امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن سید علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ابو طالب آپ خاشمی سید ہیں آپ کا شجرہ نصب آٹھویں پشت میں حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جامل آپ حسنی سید بھی ہیں آپ حاشمی سید بھی ہیں داتا علی حجویری رحمت اللہ علی کا شجرہ ایک طریقت جن شجروں سے آپ نسبت شجرہ نسبت نسبت جن شجروں سے آپ کی ہوئی آپ کے پیرو مرشد پھر ان کے پیرو مرشد پھر ان کے پیرو مرشد ان شجروں کے توصل سے دعائیں مانگا کریں داتا گن بکش علی حجویری ان کے شیخ ابو الفضل محمد بن حسن خطلی رحمت اللہ علی ان کے شیخ ابو الحسن خسری رحمت اللہ علی ان کے شیخ حضرت ابو بکر شبلی رحمت اللہ علی ان کے شیخ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علی ان کے شیخ حضرت سرری سکتی رحمت اللہ علی ان کے شیخ حضرت معروف حضرت دعوت تائی رحمت اللہ علی ان کے شیخ حضرت معروف کرخی رحمت اللہ علی ان کے شیخ حضرت دعوت تائی رحمت اللہ علی ان کے شیخ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ انہو ان کے شیخ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ انہو آپ کا شجرہ تریکت نو واسطوں سے حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ انہو سے جا ملتا ہے علی کا گھر بھی گیا گر ہے جسے دیکھو وہی شیرِ غدا کچھ کتاب اور صاحبِ کتاب کے بارے میں حضرت آتھالی حجوری رحمت اللہ علیہ کی یہ مارکت الاراہ کتاب شورہ آفاق کتاب تشف المحجوب شریف حضرت خواجہ موند نجبری رحمت اللہ علیہ نے اس کتاب کے بارے میں اور صاحبِ کتاب کے بارے میں فرمایا ناکس آرہ پیرِ کامل کامل آرہ رحمہ یہ ناکسوں کے پیر ہے اور کاملوں کی رہنمائی کرتی ہے حضرت محبوبِ سبحانی نظام الدین علیہ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اگر کسی کو کوئی شیخِ کامل نہ ملے وہ پوری کشف المحجوب کا متعلیہ کر لے یہ اس کے لئے کافی ہے یہ اس کی رہنمائی کے لئے کافی ہے یہ اس کا ہاتھ پکڑ کے اللہ کے ہاتھ میں دے دے گا حضرت داتا گھن بچھلی عجوری رحمت اللہ علیہ اپنی مارکت الدارہ کتاب کے بارے میں فرماتے ہیں یہ راہِ حق بیان کرتی ہے مصنف خود اپنی کتاب کے بارے میں کہا رہا ہے کیا کتاب لکھی ہے کہ خود نہیں تعریف کر رہے ہیں ہمارے پیرو مرشد داتا علیہ کیا فرماتے ہیں کہ راہِ حق بیان کرتی ہے کلمات کی شرا کرتی ہے بہت سے پردے کھولتی ہے اور ہٹاتی ہے اشہم الماجود کا مقصد یہ پردوں کو کھولنا ہے یہ پردوں کو کھولتی ہے دل پہ زنگ لگا وہاں تکو بھی صاف کر دیتی ہے بندے کو اللہ تعالیٰ سے ملا دیتی ہے جماعتِ صوفیہ میں جو مقام و مرتبہ خدت السالقین زبدت العارفین حجت انقابنی صلت سند الواصلین مرکز علومِ خفیہ والجلیہ حضرت سیدنا علی بن عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے کو حاصل ہے کتابِ تصوف میں کتبِ تصوف میں وہی مقام و مرتبہ آپ کی شورہ و کتاب کو ہاتھ ہے جیسے آپ صوفیہ کے صوفیہ کے جیسے آپ پیرو مرشد ہے اسی طرح یا آپ کی کتاب کتابوں کی پیرو مرشد جو تصوف میں لکھی گئی کتابیں ہیں تصوف میں آپ صوفیہ کے امام ہیں اللہ رب العالمین ہمیں کشف الماجوب کے رموز و اشارات کو سمجھنے کی توفیہ کتاب تمائے اپنے درس کی طرف چلتے ہیں یہ تمہیدی بشتگو تھی اس میں حدیث پاک بھی برکت کے لیے ہو گئی آج ہمارا درس نمبر نائنٹی فور موضوع حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آجزی صداد کی آجزی انبیاء کی آجزی اولیاء کی آجزی یہ لوگ بڑے آجز بڑے اللہ کی بارگاہ میں جھکے ہوئے ہوا کرتے تھے اور آپ تمام اللہ کی بارگاہ میں جھک جائیں جو اللہ کی بارگاہ میں جھک جاتا ہے اللہ اس کو کیا کرتا ہے سر بلند کر دیتا ہے اللہ اس کو کیا کر دیتا ہے سر بلند کر دیتا ہے جو زمین پہ کڑ کے چلتا ہے اللہ فرماتے ہیں تو زمین نہیں پھار سکتا سینہ تنگ کے چلتے ہیں تو اللہ فرماتے ہیں تو بہاڑوں سے اچھا نہیں ہو سکتا تو آجز ہی رہا ہے تیری آجزی مجھے پسند ہے تو آجز رہے گا تو میں تجھے سر بلند کر دوں گا حضرت امام صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آجزی یہاں بڑی خوبصورتی یہ بات یاد آئی میں نے پہلے بھی آپ کو کہا تھا کہ میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ سارے امام ہی سچے ہیں امام تو سارے ہی سچے ہیں حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیوں سادق کہا جاتا ہے تمام کے تمام امام سچے ہیں صادق ہیں لیکن امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہی کیوں سادق کہا جاتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی بیٹی چھوٹی حضرت اسمہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں ایک تو امہات المومنین ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں دوسری بیٹی حضرت اسمہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں ان کی پڑپوتی حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی پڑپوتی پڑھ حضرت اسمہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی اولاد میں سے امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کی والدہ تھی یہ فیض کہاں تک پہنچتا ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی پڑپوٹی ان کی بیٹی کی بیٹی بیٹی کی آگے بیٹی حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کی والدہ تھی اس لئے امام تو سب سچے ہیں لیکن صادق یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی وجہ سے ہیں یہاں پر عقیدوں کی درست بھی ہو جاتی ہے اپنی بات آپ خود ہی سمجھ لیں عقیدوں کی درست ہی ہو جاتی ہے کہ امام نے خود لکھوایا اپنے نام کے ساتھ صادق کیوں حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت کی وجہ سے کیسے جڑے ہوئے یہ لوگ تھے جو ان کو جدا کرتے ہیں وہ اپنا خود ہی محاصبہ کر لیں وہ اپنا محاصبہ خود ہی کر لیں اپنے درست کی طرف چلتے ہیں حضرت امام جعفر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں آپ کو تھوڑا مفہوم سمجھا دوں پھر لائن با لائن پڑھتے ہیں بہت آسان ہے چند لائنوں میں مفہوم سمجھایا جا سکتا ہے لیکن جب ہم نے درست کشف المحجوب سلوک کیا تھا تو ہمیں حضرت داتا علی حجوری رحمت اللہ علیہ سے کہا تھا کہ جیسے آپ نے اس تیلے پر بیٹ کر لائن با لائن لکھا ہے ہم لائن با لائن پڑھیں گے دس لائنوں کا مفہوم دو لائنوں میں سمجھایا جاتا ہے میں ابھی آپ کو سمجھاتا ہوں تو آپ کو پتا لگ دے گا پھر جب سناوں گا تو پھر بھی آپ کو پتا لگ دے گا حضرت دعوت تائی رحمت اللہ علیہ حضرت دعوت تائی رحمت اللہ علیہ یہ داتا علی حجوری رحمت اللہ علیہ کے پیروں میں سے ہیں حضرت دعوت تائی رحمت اللہ علیہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے فرمایا کہ مجھے کوئی نصیت کیجئے میرا دل سیاہ ہو چکا ہے آپ نے فرمایا کہ آپ تو آپ تو نواسہ رسول ہیں آپ ہمیں نصیت کی دیئے ہم آپ کو کیا کر سکتے ہیں تو فرمایا نہیں نہیں آپ پھر واجب ہے ساری عمت کو نصیت کرما تو آپ نے فرمایا میں تو خود درتا ہوں اپنے جدے ابجد کے آگے کھڑا ہوں کل قیامت کوئی ایسی بات نہ ہو جائے گی یہ آج جی آپ اور اسی طرح آگے پھر آپ نے ایک دن اپنے غلاموں سے کہا کہ آؤ آج اہدو پیما کریں کہ ہم میں سے جو بکشا گیا وہ دوسرے کی سفارش کرے گا آپ کے غلاموں نے کہا اے امام پاک امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے جدے ابجد تو ساری مخلوق کے شفی ہیں ساری عمت کے شفی ہیں آپ کو ہماری شفاعت کی کیا ضرورت ہے فرمایا نہیں نہیں مجھے اپنے جدے ابجد سے بڑی شرم آتی ہے بڑی شرم آتی ہے یہ بڑے لوگوں کی آجزی سے اتنے اتنے بڑے لوگ آجز اور ہم جیسے چھوٹے لوگ متکبر ہوں کسی سے سلام لینا گوارا نہ کریں تو وہ اپنا محاصبہ کر لیں وہ کن کی پیروی کر رہے ہیں وہ پھر امامین کی پیروی نہیں کر رہے پھر وہ صحابہ کی پیروی نہیں کر رہے کسی کو سلام کا موقع نہ دیا کرو کائنات کے سب سے بڑے انسان حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد از خدا بزرگ توی قصہ مختصر کسی کو موقع ہی نہیں دیا کبھی سلام میں پیل کرنے کا اتنی جلدی سے سلام کر دیتے ہم سوچتے رہتے ہیں یار وہ کرے گا یا پھر آگے جا کے کہتے ہیں کہ یار اس نے مجھے سلام ہی نہیں کیا اتنا بڑا ہو گیا ارے بڑا نہیں ہو گیا بڑا اگر تُو بننا چاہتا تو تُو سلام کرتا تُو بڑا ہو جاتا وہ بڑا نہیں ہوا وہ تو تُس سے بھی چھوٹا جو تُجھے اس نے تُجھے سلام نہیں کیا بڑا وہی ہوگا جو سلام میں پیل کرے گا چاہے وہ چھوٹا ہی کیوں نہ ہو بڑا انسان عمر سے نہیں ہوتا علم سے ہوتا ہے عمل سے ہوتا ہے عمر سے نہیں ہوتا بڑا چاہے دو سو سال کا بھی ہو اگر اس کے پاس علم اور عدب نہیں ہے تو وہ بڑا نہیں ہے بہت حصورت بات یاد آگئی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر پاک میں بڑے ہیں رسول پاک سے تقریباً دعی سال کم ہو بھی تو ایک دن سرور کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آپ بڑے ہیں کہ میں آپ ان کا عدب دیکھئے فرمایا یا رسول اللہ فیدا کا امی ہی وابی میرے ماں باپ آپ پہ قربان بڑے تو آپ ہیں میں پہلے آ گیا تھا یا رسول اللہ بڑے تو آپ ہیں میں پہلے آ گیا تھا یہ عدب ہے عدب مصطفیٰ سیکھ جائیں اللہ رب العالمین ہمیں عدب سیکھنے کی توفیق عطا فرمائی ہمارے دو بچے آئے ہیں ان کے لئے بھی دعا کریں اللہ رب العالمین ان کو یک ولی اللہ کی پکی نسبت عطا فرمائے اللہ رب العالمین ہم سب کو صراط مستقیم پہ کلنے کی توفیق عطا فرمائے یاد رکھیں در در سے در در ہو جاتا ہے در در نہ بھیرا کریں لیکن در در جو تمام علیہ کے در رہے ہیں وہ ایک ہی در رہے ہیں وہ جو در دوسرا ہے جو آپ کا علیہ اللہ سے گمراہ کرتا ہے یہ وہ در رہا کے اگر اس در پہ بیٹھیں گے تو در ہو جائیں وہ بھی در ہے نا بعض لوگ کہتے ہیں یہ سب در ایک ہی ہیں ویسن فلیبا صاحب کے چلے جائیں خاجہ صاحب کے چلے جائیں داتا علی کے چلے جائیں یہ ایک ہی در ہے جو در در پہ بیٹھتا ہے جہاں سوچ کا فرق ہوتا ہے وہ در در ہو جاتا ہے جہاں ایک ہی سوچ ہے وہ ایک ہی در ہے جہاں سوچ بدلتی ہے وہاں در بدلتا ہے جو بدلی ہوئی جگہ پہ بیٹھتا ہے غیر اللہ کے پاس بیٹھتا ہے اللہ والوں سے جو جدا کر دیتے ہیں ان کے پاس بیٹھتا ہے ان کا علم خراب کرتا ہے وہ در در ہو جاتا ہے اس لیے ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اولیاء اللہ سے سکسی اور پکی وبستگی عطا فرمائے ہم ان لوگوں کے پاس نہ بیٹھیں جو داتا علی کے متعلق سوال کرتے ہیں ہمارے مجھے ایک مند نے کہا جی آپ داتا علی حجوری رحمت اللہ کی طریفیں کرتے ہیں وہ تو سنت کے تارک ہیں انہوں نے شادی نہیں کی میں نے کہا دو شادیاں بھی آپ کی ساتھ بگت ہیں ایک شادی بھی آپ کی ثابت ہے تین شادیاں بھی آپ کی ثابت ہے اول عمری میں کون کہتا ہے آپ نے شادی نہیں کی کیسے ہو سکتا آخری عمر میں تو پھر اس قدر وہ مسروف ہو گئے علم میں دس کتابیں لکھی آپ نے کشف الماجوب کا درس دیا کرتے تھے یہاں ایک حجوم نہیں تھا تھا فقیروں کا بس وہ معاملہ بھی نہیں کیا اللہ کی مرضی لیکن شادیاں آپ نے کی ہیں شادی ہیں آپ کی صادق ہے بلکل نہیں تارک سنت ہے آپ اور دوسری بات ہے اگر کوئی شادی نہیں کرتا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ تارک ہے سنت کا ایسی بات نہیں ہے شادی کرنا سنت ضرور ہے شادی کرنا واجب بھی ہے شادی کرنا فرض بھی ہے اگر تو انسان نارور حالات میں ہو تو شادی سنت ہے اگر اس کو ڈر لگے کہ میں گناہ نہ کر بیٹھوں تو شادی کرنی واجب ہے اور اگر اس کو یقین ہو جائے میں گناہ کر جاؤں گا تو شادی کرنی فرض ہے یہ بات کو یاد رکھیں لوگ صرف شادی کو سنت ہی سمجھ دیں شادی سنت بھی ہے شادی واجب بھی ہے شادی فرض بھی ہے اگر بندے کو یہ نارمل اس کی حالت ہو تو شادی سنت ہے سنت ادا کرے نبی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں اٹھنٹی کرے اور اگر اس کو ڈر لگے کہ میں مجھ سے گلتی نہ ہو جائے گناہ نہ ہو جائے تو شادی اس پہ واجب ہو گئی ہے اور اگر اس کو یقین ہو جائے میں گلتی کر جاؤں گا تو شادی اس پہ ورز ہو اور وہ یقیناً شادی کرے جیسے بھی کرے خالی سنت دی یہ شادی یہ لوگ جو سوال کرتے ہیں یہ پڑے لکھے نہیں ہوتے پڑا لکھا بندہ تو سوال کرتے ہی نہیں جن جن لوگوں نے نبی پاک سے موجزے مانگے سب کافر کے کافر ہی رہے یاد کریں سب کافر کے کافر ہی رہے اور جنہوں نے عشق کیا موجزے نہیں مانگے وہی صحابی بنے کسی سے آپ نے کبھی کوئی موجزہ نہیں مانگے کافر ہی موجزے بانگتے تھے کافر ہی اس لئے موجزے نہ بانگا کریں اپنے پیروں سے کہ بابا جیہاں کھر کے باہو بابا جیہاں بابا جہاں آپ کو لے آیا بس کافی نہیں ہے آگے آپ نے اپنے عمل سے کرنا ہے عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی اپنا عمل ٹھیک کر لیں تو سب ٹھیک ہو جائے گا ہمارا کام اتنا ہی ہے کہ آپ کو یہاں لے آئیں جیسے حضرت باعجزید بستامی رحمت اللہ نے اس طوائف کو نلعہ حکم دیا کہ ناد اور اپنی چادر اطاقی مسلح پر کھڑا کر دیا اور خالقہ کا اعناد کی بارگاہ میں دعا کر دی کہ یا اللہ یہاں تک تو میں تیری توفیق سے لے آیا آگے تو اپنا کرم کر دے سمان اللہ اور وہ ایسی اللہ والی تھی اس نے اسی وقت سب ختم کر دیا اندر ہی اپنے آپ کو بند کر لیا لوگوں نے جب دروازہ توڑا تو دیکھا اندر کچھ بھی نہیں تھا حضرت باعجزید بستامی حاج کے لیے ایک دفعہ گئے تو وہ آپ سے پہلے ہی تواف کر رہی تھا ہائے 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 کھانے کھابے کا تواف کر رہی تھا یہاں پر لے کے اگر آ جاتے ہیں ہم میں آپ کا استاد یہاں پیر نہیں پیر بھائی ہوں ہم سب کے استاد حضرت داتا علیہ جویری رحمت میں آپ کو لے آتا ہوں تو آگے آپ نے کام سیدھا کرنا آگے آپ نے اپنی نمازیں سیدھی کرلیں آپ نے اپنے اخلاص کو سیدھا کرنا اپنے دین کو سیدھا کرلیں فَذْكُرُونِ اللہ کا وعدہ اَذْكُرْكُمْ آگے وہ آپ کی حفاظت خود کرے گی آپ کی نمازیں ہی نہ درست ہوں تو پھر کیا بلے ایک نماز اگر جان پوچھ کے ترک کی جائے تو جہنم کے دروازے پہ نام لکھ دیا جاتا ہے زندگی میں گرم ہوا کے جوکے آتے ہیں زندگی اُلٹ اُلٹ ہو جاتی ہے اور ہم نے تو ہزاروں نمازیں ضائع کی ہیں ہماری زندگی کیسے سجل سکتا ہے حیال الفلا کے بعد حیال السلام کے بعد کسی بندے کے پاس کوئی گنجائش نہیں رہا جاتی کہ وہ مسجد میں نہ جائے یا نماز نہ پڑے حیال الفلا اس کے بعد کامیابی کی ساری کی ساری چیزیں اللہ پاک نے نماز میں چھپا دیا ہم کامیابی کی طرف جاتے ہی نہیں ہیں حیال الفلا کامیابی کی طرف ہم کامیابی کو کسی اور چیز میں رونتے ہیں کامیابی کو اللہ پاک نے نماز میں چھپا دیا نماز کی پنچ نماز پنچ گانا کی پبندی کریں اللہ کے نبی کا واضحہ کے ہر طرح کی رزق کی تنگی سے بچا لیا جائے گا ہر طرح کی رزق کی تنگی سے بچا لیا جائے گا نمبر دو نامہِ مال سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا نمبر تین قبر کے عذاب سے بچا لیا جائے گا نمبر چار پل سرات سے بجلی کی طرح گزرے گا نمبر پانچ بغیر حساب و کتاب میں جنت بجا گا سبحان اللہ پانچ نمازیں پانچ ہی نام آج سچی پکی نیت کر کے جائیں پانچ پکی نماز کی آپ کسی چیز کے محتاج رہا ہی نہیں جائیں سوائے اللہ تعالیٰ کے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑا خصورت واقعہ نقش نگاری کیا کریں جو میں بولتا ہوں اس کا سین منا لیا کریں دیکھیں کیسے حاضرے خدمت ہیں حضرت دعوت آئی بھئی امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ کیا جواب دے رہے ہیں آپ اس کی نقش نگاری کیا کریں اس کا نقشہ کیا کریں حضرت داتا علی حضی علی رحمت اللہ تعالیٰ کی الفاظ ہیں آپ کے پیرو مرشد کے ہمارے اور آپ کے پیرو مرشد کے الفاظ ہیں ان الفاظوں کو بڑے گوھر سے سنا کریں اگر آپ داتا علی سے محبت کرتے ہیں جو جس سے محبت کرتا ہے اس کی بات بڑے گوھر سے زمتا ہے پیار جو ہوتا ہے دیوانہ ہوتا ہے اس کا کھوج لگاتا رہتا ہے باتوں کی کہ میرا محبوب لیٹتا کیسے تھا سوتا کیسے تھا چلتا کیسے تھا پھر ویسی ویسے کرتا ہے اور خوش ہوتا رہتا ہے پھر آخر فناف شیخ ہو جاتا ہے پھر فناف رسول ہو جاتا ہے پھر فناف اللہ ہو جاتا ہے کوئی بندہ اکیلا فناف اللہ نہیں ہو سکتا یہ خیال دل سے نکال دے نہ ہی فناف رسول ہو سکتا پہلے فناف شیخ ہوگا پھر فناف رسول ہوگا پھر فناف اللہ ہوگا یہ میٹر کے بعد ہی افے ہوگا اور بھی یہ ہوگا یہ نہیں ہے کہ صدہ ہی آپ بھی یہ کر لے جاگے یہ ترتیب ہے کائنات کی فجر کے بعد ہی زور پڑھی جائے گی اللہ نہ کرے اگر کسی وجہ سے آپ کی فجر نہ پڑھی جائے تو پہلے فجر کے دو فرز بڑھیں گے تو پھر چار آپ زور کے پڑھ سکتے ہیں دین کو بھی سیکھا کریں ترتیب بنیں گی تو نماز بنیں گی تو اللہ تعالی ہمیں دین کو سیکھنے اور سمجھنے کی توفیق تھا فرمائے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دعوت آئی رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ حضرت دعوت آئی امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی اے فرزند رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کچھ نصیت کیجئے میرا دل سے آ ہو گیا ہماری کیا عالت ہو حضرت دعوت آئی فرما رہے ہیں مجھے کوئی نصیت کیجئے میرا دل سے آ ہو گیا میں یہ جبلے پہ جب پہنچا تو میں بار بار پڑھ کے بس میری عجیب کیفیت ہو جاتی تھی حضرت دعوت آئی کون حضرت دعوت آئی جن کے آگے پیرو مرشد حضرت حبیب عجمی ان کے پیرو مرشد حسن بصری اور پھر ان کے پیرو مرشد علی المرتضہ یہ داتا صاحب رحمت اللہ علیہ کے پیرو میں سے حضرت دعوت آئی رحمت اللہ علیہ آپ امام جعفر صاحب رحمت اللہ علیہ کو فرماتے ہیں مجھے کوئی نصیت کیجئے یہ باتیں حضرت داتا علیہ اپنی کشف المجوب میں لکھ رہے ہیں اور آپ مجھے کوئی نصیت کیجئے میرا دل سے آ ہو گیا ہے امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے ابو سلیمان حضرت دعوت تائی رحمت اللہ علیہ کی کنیت ابو سلیمان تھی آپ کے بیٹے کا نام سلیمان تھا عرب میں یہ بڑا خوبصورت رواج تھا کہ بیٹے کے نام سے بگارا جاتا تھا عبد امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمایا اے ابو سلیمان تم زمانے کے بہت بڑے مشہور عبادت گزار اور نیک شخص ہو تمہیں میری نصیت کی کیا ضرورت ہو سکتی ہے انہوں نے عرض کی کنہوں نے حضرت دعوت تائی رحمت اللہ علیہ نے اے فزند رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو تمام مخروب پر فضیلت حاصل ہے اس کی یہ سب کے لئے نصیت کرنا آپ پر لازم ہے سب پر نصیت کرنا آپ پر لازم ہے عدبِ صداد دیکھیں حضرت دعوت تائی کیسے صداد قادف کر رہے ہیں ہمیں آج بھی اسی طرح صداد قادف کرنا چاہیے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ابو سلیمان مجھے تو ہمیشہ اس بات کا اندیشہ رہتا ہے کہیں کل قیامت کے دن میرے جدہ امجد میری اس بات پر گرفت نہ کریں تم نے میری پیروی کا حق ادا کیوں نہیں کیا آپ فرماتے ہیں مجھے تو ہمیشہ اس بات کا ڈر رہتا ہے کہ کل رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کی آجزی ہے آپ سے زیادہ حق کون ادا کر سکتا ہے کہ کل قیامت کو میرے جدہ امجد مجھ سے یہ نہ کہیں کہ اے امام جعفظ صادق تو نے ہماری پیروی کا حق کیوں نہیں ادا کیا کیوں آپ فرماتے ہیں پیروی کا حق ادا کرنا نسبت سے نہیں ہے کوئی بھی پیروی کا حق ادا کرے گا وہ آپ کی نسبت میں چلا جائے گا آپ کی یال میں چلا جائے گا حق ادا کیوں نہیں کیا اس کی وجہ سے اس کی وجہ یہ ہے حضرت عطل علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کا تعلق نصب کے ساتھ یا خاندانی نسبت کے ساتھ نہیں ہے بلکہ اس کا تعلق پیروی کرنے سے ہے صداد کا ایک مقام و مرتبہ اپنا بہت ہنچا ہے اس پر کوئی نہیں پہنچ سکتا لیکن جہاں عزد امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو اپنی اولاد کو بھی نصیت کر رہے ہیں عزد دعوتائی کو بھی نصیت کر رہے ہیں قیامت تک کہ آنے والے مسلمانوں کے لیے نصیت کر رہے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو گے تو فلا پاؤ گا چاہے وہ کوئی بھی ہو چاہے وہ کوئی بھی ہو پیروی کرے گا تو وہ فلا پائے گا یہ سن کر حضرت دعوتائی رونے لگ گئے رونے لگ گئے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی اے میرے معبود اے میرے خالق جس شخص کا خمیر نبوت کے پانی کے ساتھ گندا ہوا ہے جس شخص کا خمیر نبوت کے پانی کے ساتھ گندا ہوا ہے اے میرے رب یہ شخص کا خمیر نبوت کے پانی کے ساتھ گندا ہوا ہے اور جس نے اپنے جد امجد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برحان اور حجت کے اصولوں پہ نشو نما پائی ہے اور جن کی والدہ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں جب وہ اس حرانی اور پرشانی میں مفتلا ہیں تو دعود کا کس گنتی میں شمار ہوگا دعود تائی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں تو پھر دعود تائی رحمت اللہ علیہ کا کس گنتی میں شمار ہوگا یہاں پر میں یہ کہتا ہوں کہ ہمارا کس گنتی میں شمار ہوگا جب حضرت دعود تائی رحمت اللہ علیہ جو اپنے زمانے کے بہت بڑے ذہن ہیں وہ فرماتے ہیں کہ دعود تائی رحمت اللہ علیہ کا پھر کس گنتی میں شمار ہوگا تو ہمارا پھر کس گنتی میں شمار ہوگا اے مومنین مومنات اے اللہ کے بندوں اللہ کی عطاعت کرو کہ چلو گم از گم ان کی پیروی کرتے 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 آجزی اس قدر تو آجائے کہ ہم یہ سمجھنے لگ جائیں کہ ان کے ساتھ جڑیں یہ تو ہماری بکشی اور یہ جڑنا کیا ہے نماز پنجگانہ کے ساتھ ایمانداری کے ساتھ تمام چیزوں کے ساتھ جڑنا ہے ان کے ساتھ فرماتے ہیں دوت کس گنتی میں ہوگا اور اپنے زہد اور پرہیزگاری پر کیسے بروسہ کر سکتا ہے آگے دوسرا واقعہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کی آجزی آپ فرماتے ہیں حضرت داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ آپ نے اپنے غلاموں کے ساتھ موجود تھے ایک مرتبہ آپ اپنے غلاموں کے ساتھ موجود تھے کون حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کی آجزی آپ نے ان سے فرمایا ہم سب مل کر یہ احد کریں ہم میں سے جس شخص کی بھی بکشی ہوگی وہ قیامت کے دن دوسرے ساتھیوں کی شفاعت کریں آپ ایک حقہ پہ لے گئے ان سے کہا کہ آؤ اہد و فرما کریں کہ ہم میں سے امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ نے اس بات کو کوٹ کیا آپ فرماتے ہیں کہ ہم میں سے جس شخص کی بھی بکشش ہوگئی وہ دوسرے کے لیے شفاعت کرے گا قیامت کے دن شفاعت کرے گا تمام غلاموں نے عرض کی اے فرزند رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ہماری شفاعت کی کیا ضرورت ہو سکتی ہے آپ کے جدہ امجد خود تمام مخلوق کے شفی ہوں گے تو امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ فرمایا میں اپنے پروردگار کے سامنے کھڑا ہونے سے شرم سار ہوں اور قیامت کے دن اپنے جدہ امجد کے سامنے کھڑے ہونے کی حمت نہیں رکھتا اے اے حمت نہیں رکھتا کیسے کیسے بڑے لوگ اور کیسی کیسی آجزی ہے یہاں ایک بات یاد رکھیں یہ ساتھ ساتھ میں تشریف کرتا جاتا ہوں یہ اللہ والی اپنے آپ کو گناہ گار کہا کرتے ہیں گناہ گار کبھی مانتا ہے میں گناہ گار ہوں وہ تو بھائی مانتا ہی نہیں ہے اسے گناہ گار کہیں وہ تو آپ کے گل پڑ جائے گا اسی گناہ گار کو آپ گناہ گار کہا کر دیکھیں بشراپ پینے والے کو زنا کرنے والے کو جوا کھیلنے والے کو جان شرانی آپ کو مشکل ہو جائے گی وہ تو آپ کی نماز بھی پرندی لگا دے گا تو یہ اللہ والوں کی باتیں اللہ والی عاجز ہوا کی اللہ والی اپنے آپ کو گناہگار کہا کرتے تھے یہاں یہ بڑی خوبصورت بات ہے اس کو آپ سنیں حضرت آتہ علیہ بکشلی حجوری رحمت اللہ علیہ اس کی بہت خوبصورت تشریح کرتے ہیں جو میں تشریح کرتا ہوں وہ تو پاس ایسے ہی ہے ان کا لنگر آئی ہے بھی لیکن یہ جو تشریح آپ نے کیا حضرت آتہ علیہ حجوری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ کیفیت اپنے نفس کی عیب گری پر مبنی تھی اس کی وجہ یہ ہے اس عادت کا تعلق کامل اوصاف کے ساتھ ہے اور یہ صفت اللہ تعالیٰ کے تمام بندوں میں پائی جاتی ہے جن میں انبیاء بھی ہیں اور اولیاء بھی یہ عاجزی کی صفت اللہ کے تمام بندوں میں پائی جاتی ہے اے اللہ کے بندوں آجز ہو جاؤ اگر اللہ کا بندہ بننے شات ہو کیا ہو جاؤ آجز ہو جاؤ اگر کوئی آپ سے معافی مانگے اور آپ کو پتہ بھی ہو کہ یہ غلط عذر پیش کر رہا ہے تو اللہ کے نبی نے کہا کہا قبول کر لی اے نہیں کہ چھوٹ بولنا بہن میں تو مہنج کرتے بیکیا تو گینڈے مہنج کیتا نا تو مجھ کو ننگا نہ کرو تو آپ سے معافی مانگ رہا ہے کہ بجی غلطی ہو کہ میں نے ایسا نہیں کیا میں تو عذر گیا تھا پتہ ہو آپ کوئی عذر نہیں کیا تھا عذر گیا تھا پھر بھی معاف کر دو عذر کو جھوٹے عذر کو بھی قبول کر لیا کرو حمن رکھا کرو جگڑے کو ختم کر دیا کرو حق پہ ہوتے ہوئے تو اللہ کے نبی نے فرمایا جنت میں اس کو میں گھر لے کے دوں گا جو حق پہ ہوتے ہوئے جگڑے کو ختم کر دیا کرو آگے مضرت داتا علیہ جوہری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں درود پاک یہ صفت اللہ تعالیٰ کے تمام مقبول بندوں میں پائی جاتی ہے جن میں انبیاء اور علیاء سب شاہ لوگ شامل ہیں اس کی وجہ یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانے علی شان ہے اِذَا عَرَادَ اللَّهُ بِعَوْدِهِ خَيْرًا عَبْصَرَهُ بِعَيُوبِ نَفْسِهِ جبت اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے کی بلائی چاہتا ہے تو اس کے نفس کے عیب دکھا دیتا ہے جب اللہ تعالیٰ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کی بلائی چاہتا ہے تو اس کو اپنے نفس کے عیب نظرانا شروع ہوتا ہے نفس کے عیب نظر آئیں گے تو آپ اپنی صلاح کھلیں گے جب اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانے علی شان ہے جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کی بلائی چاہتا ہے تو اس کو جب اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے کے بارے میں بلائی کا ارادہ کرے تو اس کی ذات کے ایوب سے اس کو آگاہ کر دیتا ہے حضرت آتا علیہ شویری رحمت اللہ علیہ نے کیا بڑی خوشت بات فرمائی ہے آپ فرماتے ہیں جو بھی بندہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آجزی اور انکساری کے ساتھ سر جھکاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو دونوں جہانوں میں سر بلندی عطا کر دے اے شویریان اللہ کی بارگاہ میں آجزی سیکھ جائیں معاف کرنا سیکھ جائیں معافی دینا سیکھ جائیں تو اللہ آپ کو بھی معاف کر دے گا خوش اخلاقی بیان کے ساتھ رہیں دیمائی انداز میں گفتگو کریں پتہ لگے کہ داتا صاحب جانے والے ہیں داتا صاحب جانے والے لوگ ہیں معاف کر دیا کریں نماز کی پابندی کریں اور دعوت السلامی کے ساتھ جڑ جائیں جہاں جہاں بھی ہیں جہاں جہاں بھی جیسے جیسے بھی ہیں بابا جی علیہ السلام در ادامت و برکاتہ علیہ السلامی کے ساتھ جڑ جائیں دروں میں بدنی چینل کی بہاریں کھول دیں فلم ڈراما گانا باجا ان سے پریز کریں درنگی چھوڑ دیں یک رنگ ہو جائیں سراسر موم ہو جائیں سنگ نہ ہو شیر تو یہ ہے کہ سراسر موم ہو یا سنگ ہو جائیں سراسر موم ہو جائیں سنگ نہ ہو جائیں سنگ نہ ہو بس ایک طرف آ جائیں یہ نہیں ہے کہ رات کو فلم ڈراما دن کو گانا باجا نمازیں بھی دمیان میں گانہ باجہ بھی جوڑ جوگلی گیبت بھی بس ایک طرف لگ جائیں منافق نہ رہیں مسلمان ہو جائیں منافق وہ ہوا کرتے تھے کہ سرکار کریم کی محفل میں بھی رہتے تھے اور کفار کے ساتھ بھی رہتے تھے اور مومن وہ تھے جو بس سرکار کریم کے ساتھ رہتے اور آپ کی تباہ کرتے ہیں مومن ہو جائے اللہ والوں کے ساتھ لگ جائیں درنگی چھوڑ دیں حاصل کلام آگے داتا علیہ جویری رحمت اللہ نے بڑی خوبصوت بواد کی اور آخری لائنے ہیں دو آپ فرماتے ہیں کہ یہاں یہ چھٹے امام کا ذکر ہو رہا ہے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے آپ فرماتے ہیں اگر ہم اہلِ بیعت سے تعلق رکھنے والے تمام افراد کا اسی طرح ذکر کرنا شروع کریں اور ان کے فضائل اور مناقب بیان کرنا شروع کریں تو یہ کتاب اس توالت کی متحمل نہیں ہے آپ فرماتے ہیں تمام آئمہ کرام کا اگر ذکر کیا جائے تو یہ کتاب بہت لمبی ہو جائے گی ہم یہیں پر اختصار کرتے ہیں آپ نے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آگے بکیا امامین کا ذکر نہیں کیا میں تھوڑے سے ان کے لئے حاصل کلام میں ان کا نام لوں گا اس لئے ہم یہاں اسی قدر پر اختفاء کرتے ہیں حضرت آتھالی حجوری رحمت اللہ علیہ نے آئمہ کرام کے موضوع کو سمیٹھتے ہوئے آگے باپ نمبر آگے دسویں کتاب باپ کا شروع ہوگا اگلا ہمارا درس درس نمبر نائنٹی فائیو کا موضوع ہوگا اس اصحاب سفہ زہابہ سفہ کے تذکرے کریں گے اور مزے لٹیں گے اسی اصحابہ سفہ کیسے بیٹھا کرتے تھے کیسے اٹھتے تھے کیا ان کے نام تھے کیا ان کے حسابوں کتاب تھے اگلی بار انشاءاللہ تعالی یہ درس شروع ہو جائیں گے درس نمبر نائنٹی فائیو سے یہ آئمہ اکرام کے درس تقریبا مکمل ہوئے اس کے آگے امام موسیٰ قاضی میں امام علی رضا ہیں امام محمد تقی ہیں امام علی نقی ہیں امام حسن عسکری ہیں امام مہتی ہیں داتا علی حجوری رحمت اللہ رہے نے آئمہ کا چھے اماموں تک بذکر کیا اور آگے فرمایا کہ اگر ہم بکیہ امامین کا ذکر کریں یہ جو میں نے نام لیے یہ کشف المجوب میں نہیں ہے یہ میں نے بکیا امامین کے برکت کے لیے نام لے دی ہیں آپ نے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیے لیکن تمام امامین کا آپ نے ذکر ساتھ یہ کہہ دیا کہ اگر آگے یہ چلاتے جائیں گے تو کتاب کا روح کسی اور طرف چلا جائے گا ویسے تو آپ اس قدر بڑے عالم اور بڑے فقی تھے کہ ہر ایک حسنی پر ایک پوری کتاب لکھ سکتے تھے لیکن آپ نے کشف المجوب کا طریقہ اخمصار پر رکھا ہوا کہ یہ ایک خاص کتاب آپ نے ابو سعید حجویری رحمت اللہ لے کے لیے ان کے ایک خط کے جواب میں جو میں اکثر بتاتا رہتا ہوں سات لائنوں کا ایک خط تھا اس کے جواب میں آپ نے ساڑھے چھے سو صفحہ لکھ دیا اتنے بڑے فقی تھے آپ اور یہ ہمارے لیے بھی کتاب ہے اور ابو سعید حجویری کے لیے بھی وہ غزنی سے ساتھ آئے تھے ان کے دوست تھے اس سارے درست کا حاصل کلام یہ ہے کہ اپنے نفس کی عیب دیری اے حجویریوں اپنے نفس کی عیب دیری کیا کرو اپنے نفس کے عیب خود نکالا کرو تُنہیں نماز نہیں پڑی تیری اسی کیسے یہاں تُنہیں جھوٹ بولا تیری اسی کیسے پکڑ کے کابو رکھا کریں اسے اپنے کسی گناہ پر اترایا نہ کریں اور نہ ہی اپنے کسی گناہ پر کسی کو گواہ بنایا کریں اور جلدی اسے معافی مانگ لیا کریں پس لی بار میں نے ایک قرآن پاک کی آیت دی تھی ہے ایمان والو تم سے اگر گلدی ہو جائے توبہ کر لیا کرو پہلے تو گلدی ہونی نہیں چاہیے اتنے پکے ہو جو آج کا بیسیس ہمارے نیٹورک کی ٹیم نے بھیجا تھا فورس دیرو فورس دیرو پہ جو لوگ کنیکٹ ہیں کہ جو تصوف میں اللہ تعالیٰ جس کو کوئی مقام دے دے جو کسی ولی کی نسبت پہ جس کی ولی سے نسبت ہو جائے جو کسی درگاہ پہ آنے لگ جائے اس کو چاہیے کہ گناہ کے قریب بھی نہ جائے اس کو چاہیے کہ گناہ کے قریب بھی نہ جائے آپ حجویرینز کو داتا علی حجویری رحمت اللہ کا حکم پاک ہے آپ کے پیرو مرشد کا کہ کسی گناہ کے قریب بھی نہ آپ جائیں اپنے نفس کی آپ گیری کریں اللہ کے دوستوں کی یہ صفت ہے کہ وہ اپنے نفس پہ گرپ رکھتے ہیں اس کو بہکنے لی لیتے ہیں ادھر ادھر نہیں ہونے لیتے ہیں آپ تمام حجویرینز بھی اپنے نفس پہ اپنی گرپ رکھا کریں نماز کی پبندی کیا کریں جمعہ معاملات پہ بھی اپنا دھیان رکھا کریں اور ہر وقت حضرت داتا علی حجویر رحمت اللہ علیہ کی طرف نظر رکھا کریں داتا علیہ لوگ خوش کہیں کہ داتا کہنا چائز ہے بڑے لوگوں نے لوگوں کو الچایا ہوا ہے تو وہ خود پہ الچایا ہوا ہے یہ نہیں ہے کہ وہ برے لوگ ہیں ان کو بھی آگے کسی نے گمراہ کیا ہوا ہے کہ بھی داتا تو اللہ کا نام ہی نہیں ہے نہ غوث اللہ کا نام ہی اللہ کے نہ ذاتی ناموں میں نہ صفاتی ناموں میں ان کے بے شک ترجمے وہی بنگتے ہیں لیکن یہاں یہ میں بات کلیر کرتا جاؤں اللہ رب العالمین کا ذاتی نام کوئی نہیں رکھ سکتا اللہ نام نہیں ہو سکتا صفاتی نام ہو سکتے ہیں قرآن شاہد ہے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو بھی مومن کہا سرور کائنات کو بھی مومن کہا اور عام مومنین کو بھی مومن کہا بالکل شرک نہیں ہے عام مومنین اللہ رب العالمین نے حکم دیا کہ تم سب فقیر ہو اور میں غنی ہوں ہم عدد اس پانے غنی کو غنی کہتے ہیں کیا یہ شرک ہے قطن شرک نہیں ہے تمام دنیا غنی صرف اللہ کی ذات ہے اس لیے اللہ کے صفاتی نام ہے جب ہم کہتے ہیں یا علی مدد تو ہماری نیت یہ ہوتی ہے کہ آپ ہمارے لئے دعا کیجئے کریں کرم کروائیں کرم صوفی باصفہ حضرت واصف علی واصف رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ماں باپ کے مرنے کے بعد ان سے مدد مانگنا جائز ہے کیا مدد مانگنا کہ ہمارے لئے دعا کریں ماں باپ سے مدد مانگنا حدیثِ قدسی ہے اللہ کے اللہ رب العالمین نے فرمایا میرے ولی میری چادر کے نیچے ہیں میری قبعہ کے نیچے ہیں میرے قربت میں ہیں میری قربت میں ہیں اور اللہ فرماتے ہیں میں نے ان کو اس کی مندخب کر لیا جب تم لوگوں کو ضرورت پڑے یہ حدیثِ پاک ہے میں دکھا سکتا ہوں جب میری مخلوق کو ضرورت پڑے تو یہ حاجتوں کے لئے ان کے پاس آ جائیں یہ ان کے لئے دعا کریں تو یہ مجھے بڑا مہربان پائیں گے اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کو بڑا مہربان پائیں گے یہ حدیثِ پاک ہے اس لئے ایسا ان کو کہنا کہ یہ غیر علیہ یہ غیر علیہ نہیں ہے آپ دیکھیں تو صحیح یہ لوگ قرآن حال میں قرآن پڑھ رہے ہیں یہ کوئی غیر علیہ کہ تو اللہ سے ملا رہے ہیں قرآن پڑھنے سے بندہ اللہ سے ملتا کہ جدا ہوتا ہے اللہ سے ملتا ہے تیسے غلام گردش میں لوگ نفل پڑھ رہے ہیں نفل پڑھ رہے ہیں کیا کر رہے ہیں اللہ سے مل رہے ہیں لائن میں لگے ہوئے سلام کر رہے ہیں اور سلام کرنا اللہ کی سنت ہے اللہ کی سنت ہے اللہ پاک نے کہا سلام ہو ابراہیم پہ سلام ہو اسماعیل پہ سلام ہو اسحاق پہ وہ دنیا سے جا چکے ہوئے تھے جب قرآن نازل ہوا ہے اسی طرح یہ بھی دنیا سے جا چکے ہوئے لیکن یہ پردہ آئی حال میں برزخ برزخ ہے ایک پردے کو کہتے ہیں یہ پردے میں آئیں یہ زندہ ہیں ہمیشہ زندہ رہیں گے ہمیشہ زندہ رہیں گے یہ پردے میں آتا ہے اس لیے جو لوگ ان سادہ لوگوں کے پیچھے لگ کے اس طرح کے سوال کرتے ہیں ان کے پیچھے نہ لگیں خراب گلے سے جتنا زور تُو نے عطا کیا میں نے خراب گلے سے لگا دیا یا اللہ میری اور ان سب کی صحیح قبول فرما یا اللہ میری اور ان سب کی صحیح کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما یا اللہ میری اور ان سب کی صحیح کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما یا اللہ تیرے ایک ولی نے کہا کسی ولی کی چوکھٹ پہ بے ایک لمحہ بیٹھنا سو سال کی عبادت سے بہتر ہے یا اللہ یہ ہم جتنے لمحے بیٹھے ہمیں اس کی سو سو سال کی عبادت آبی یا اللہ ہمارے رزق میں برکت اتا فرما یا اللہ جو جس پرشانی میں یہاں بیٹھا ہوا اس کی پرشانی دور کر دے یا اللہ ہم سب کی حاجتیں پوری فرما یا اللہ ہماری جھولیاں بھر دے یا اللہ ہماری بیماریاں دور کر دے یا اللہ ہماری تنگ دستیاں دور کر دے یا اللہ ہماری پریشان حالیاں دور کر دے یہاں ایک میرے بھائی کی بیوی نراز ہوگے گی یا اللہ تعالی اس سے خلاصی عطا فرما یا اس کو اللہ رب العربین ان کی صلاح کروا دے یا اللہ معاملے پہ کرم کر دے یا اللہ پانچ سال سے وہ بچارہ کھیلا ہے یا اللہ اس کے معاملے پہ کرم کر دے یا اللہ اسی طرح جس کا جو جو معاملہ ہے مجھے نہیں کیاتا ہے یا میں بتانا نہیں جاتا یا اللہ تعالیٰ سب پہ کرم کر دے یا اللہ تیرا وعدہ ولی چوکٹ پہ دعائیں قبول ہوتی ہیں یا اللہ ہماری دعائیں قبول فرما یا اللہ ہمارے حنیف کی سلامتی فرما یا اللہ ہمارے عاصف اجویری کی سلامتی فرما یا اللہ حمزہ صاحب ہیں عجاز صاحب ہیں جو تمام لوگ اس درس میں بڑی بڑی دور سے کچھ نئے لوگ بھی آلا آ جائے ہیں تیری ولی کی جو گھڑ پر ان کو پکا کرتے یا اللہ ہمیں داتا علی حجوری رحمت اللہ علیہ کی نسبت پکی عطا فرقا یا اللہ ہمیں دستے کشف مجوب میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرقا یا اللہ اس کے رمود و اشارات سمجھنے کی توفیق عطا فرقا یا اللہ اس درس کو اپنے اوپر پلائی کرنے کی توفیق عطا فرقا یا اللہ ہماری آقبت حضرت داتا علی حجوری رحمت اللہ علیہ کے ساتھ بنا یا اللہ جنت میں ان کے ساتھ ہمیں گھر عطا فرقا یا اللہ ہماری دنیا کی بھی خیر فرقا یا اللہ ہماری آخرت کی بھی خیر فرقا یا رب العالمین ہمارے رزق میں برکت عطا فرقا یا اللہ ہماری اولادوں کو ہمارا فرما بردار کر دے یا اللہ ہماری بیویوں کو ہم سے محبت عطا کرتے ہمیں اپنی بیویوں سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ گھروں میں برکت عطا فرما یا اللہ بے اولادوں کو اولاد نرین عطا فرما یا اللہ بے حزتوں کو عزت دائمی عطا فرما یا اللہ بے رزقوں کو رزق حلال عطا فرما یا اللہ ہم سب کی حاجتیں پوری فرما یا اللہ ہمارے دکھ دردوں کا مداوا فرما یا اللہ کشف ٹی وی کی ٹیم کو سلامتی فرما اس کے مالک کی سلامتی فرما یا اللہ انٹرنیٹ پہ کام کرنے والی ٹیم کی سلامتی فرما اس کے مالک کی بھی سلامتی فرما یا اللہ جو ڈی وی ٹی کا کام ہو رہا ہے حمزہ حجویری کی طرف سے اس کو بھی کامیابی اور کامرانی عطا فرما اللہ اس کی بیٹی حریم کی خیر فرما یا اللہ اس کی وائف کی خیر فرما یا اللہ اس کی والدہ کی خیر فرما اللہ ہم سب کی خیر فرما اللہ ہم سب کے والدین کی خیر فرما یا اللہ ہمارے ساتھ جو جو ہماری ٹیم لگی ہے یا اللہ ہم سب کی سلامتی فرما جو بیسے ہی ساتھ کھڑے ہیں ان کی بھی سلامتی فرما جو کشف ٹی وی کے ذریعے دیکھ رہے ہیں ان کی بھی سلامتی فرما یا اللہ ہم سب کی سلامتی فرما اللہ ہمیں دنیا اور آخرت میں بھیلائی اطاف فرما اللہ ہمیں دین کی سمجھ اطاف فرما اللہ ہمیں پانچ وقت کا نمازی بنا اللہ ہم سے راضی ہو جا ہمارے جو بچے چندہ اور دوسرا جو درس میں ہیں یا اللہ ان کو ہمیشہ درس پیانے کی توفیق اطاف فرما یا اللہ ان کو یک سوئی اطاف فرما یا اللہ ہم سب کی سلامتی فرما یا رب العالمین ہماری چلتی کو کبھی بل نہ پڑے اللہ جن کو بل پڑا ان کے بل نکال دے یا اللہ روزی روٹی میں برکت اطاف فرما یا اللہ غیب سے ہماری مدد فرما یا اللہ غیب سے ہماری مدد فرما یا اللہ ہم سب کی غیب سے مدد فرما ربنا حبلانا من ازوادینا وزنریاتینا قرات آیونیم وجعلنا للمتقین اماما ربنا دینہ فی الدنیا حسنتا وفی اللہ خیرہ حسنتا وقین عذاب النار و اخویدو امری لاللہ ان اللہ بسیرون بلعباد صلی اللہ علیہ وسلم